پھر جو شروع ہوتا ہے ان سادنہوں سے اوپر جو کھیل ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے مون کی سادنہ وہ ان پانچوں تتوں سے سریشت سادنہ ہے یہ نہیں آپ نے مو بند کر لیا بیٹھ گئے ہو گئی مون کی سادنہ یہ مون کی سادنہ نہیں ہے یہ مون کی سادنہ وہ ہے جب اندر میں ویچار سماپت ہو جائیں سنکلب سماپت ہو جائیں یہ تھوڑا اگلی سیڈی کے اوپر آ جاتا ہے جس کو جاگرتی بولتے ہیں جاگرتی میں اس پرکار کی سادنہ کی جاتی ہے کہ مون ہو گیا سادنہ شروع ہو گئی اور مون کی جو سادنہ ان پانچوں تتوں سے اوپر کی سادنہ ہوتی ہے اور ویچار سماپت ہو جاتی ہے لیکن ایک ٹک دھیان لگا رہتا ہے اس دھیان کے اوپر پکڑ کرنی ہوتی ہے اور اس دھیان کے دوارہ ہی چڑھائی ہوتی ہے اس دھیان کے دوارہ ہی مارک پر چلا جاتا ہے وہاں سنکلپ ٹوٹنے لگتے ہیں بکھرنے لگتے ہیں اور پھر وہ سادنہ مجبوط شتیتی میں جانے لگتی ہے جب وہ مجبوط شتیتی میں جانے لگتی ہے تو وہ نیرویچارتا جو ہے وہ سنکلپ رہی تو ہونے لگتی ہے بیج رہی تو ہونے لگتی ہے اور ہم سمادھی کی اور بڑھنے لگتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آج یہ کیا بولنا شروع کر دیا کوئی کتھا کہانی تو چل نہیں رہی یہ جو میں بول رہا ہوں کتھا کہانی آپ کو بہت لوگ سنا دیں گے سناتے رہیں گے پیچھے بھی سنا رہے ہیں آگے بھی سنا رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں یہ تو نہیں کہوں گا نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو راستہ دکھائیں گے جو آپ کے سوالوں کے اتر دیں گے جو آپ کے من میں ویچار چل رہے ہیں پرسند چل رہے ہیں یہ ان سب کے جواب ہیں الگ الگ آدمی کے الگ الگ پرسند ہیں جو سمیں کے اب آؤ کے کان آپ سب کے اتر نہیں دے سکتا جب آپ آتے تو آپ کے پرسند ہمارے سے ٹکراتے ہیں ہم وہیں پرسندوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے سب کے اتر جو جو ہوتے ہیں سب کے ایک سادھ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے روسار سب اٹھا لے جاتے ہیں چھانٹ لے جاتے ہیں تو پھر سادھنا جاگرتی کی ہوتی ہے وہاں سنقلب وکلپ لے کر کے پورا جور لگا دیا جاتا ہے کہ جاگرتی کا پریاس کیا جاتا ہے کئی بار وہاں ساکسی کا بھاو آتا ہے کئی بار کھنڈی تو ہو جاتا ہے پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں ساکسی بن کر کے دیکھوں اس کو پھر واپس ہٹ جاتا ہے کبھی اپنے آپ کو ہاتھ ماننے لگتا ہے کبھی پیر ماننے لگتا ہے کبھی بدھی ماننے لگتا ہے کبھی وچار ماننے لگتا ہے کبھی ہردی ماننے لگتا ہے اپنے آپ کو کبھی شریر ماننے لگتا ہے کبھی اپنے آپ کو دوسرے کے اندر استعفت کر کے دیکھنے لگتا ہے کبھی اپنے آپ کو سائیڈ میں کر کے اپنے کو الگ شریر کو الگ دیکھنے لگتا ہے اس پرکار کے انوباؤں شروع ہونے لگتے ہیں اور جب یہ اس پرکار کے انوباؤں ہوتے ہیں جیو اپنے آپ کو یہ ماننے لگتا اممہ تو بہت بڑا سیت ہو گیا میرا تو یوگ سیت ہو گیا کبھی کبھی جلک دیووں کی ہونے لگتی ہے کبھی کبھی اکادی بار گروہ کی جلک ہونے لگتی ہے دیان میں کبھی کبھی اکاد آدیش آ جاتا ہے اس آدیش کو کبھی پکڑ پاتے ہیں کبھی نہیں پکڑ پاتے کبھی آشوری شکتیاں ہیں ان کو پہچان نہ کر پانے کے کارن سے وہ بھی بھٹکا دیتے ہیں کبھی اٹھا لے گئے من کو کبھی چھوڑ دیا شادھنا جاگرتی جدو جہد جاگرتی یعنی جدو جہد چلتی ہے من کے اندر وچاروں کے اندر پکڑ جو ہوتی ہے کبھی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹ جاتی ہے تراتک بھی ہونے لگتا ہے پلکے ٹھہرنے لگتی ہیں آنکھیں ٹھہرنے لگتی ہیں آنکھوں کے ساتھ ساتھ وچار ٹھہرنے لگتی ہیں کبھی بھور گفہ میں پرپرویش ہوگا کبھی باہر آگئے کبھی بندو نظر آگیا کبھی روک گئے کبھی چاند تارے نظر آگئے کبھی چھوٹ گئے کبھی ناد ہاتھ لگا کبھی ایسے ہی اٹھ گئے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس جدو جہد میں کئی بار آدمی ان چیزوں کو شریشت مان کر کے مجھے سب کچھ پرابت ہو گیا کچھ جن کے نام کے اوپر پنتھ چلے وہ بندو تک سادھنا بڑی مشکل سے پہنچ پائے بہت بڑے بڑے پنتھ آج بھی چل رہے ہیں بندو کی سادھنا کرتے ہیں کرواتے ہیں آگے کی سادھنا آگے نہیں پہنچ پائے یہ وہ راستہ وہ مارگ ہے جہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں یہ وہاں تک کی سادھنا ہے پھر آگے جو شروع ہوتی ہے وہ عوستہ بود عوستہ ہوتی ہے کی بود ہو گیا بود یعنی درسن ہو گیا شاکار کا بود یعنی انگو ہو گیا بود یعنی مل گیا پرسن آتے رہتے ہیں بود اور گیان میں بھید ہے کیا میں دیکھتا رہتا ہوں ارے میں خوزتا رہتا ہوں لیکن آپ لوگ خوزتے نہیں ہیں بس فسے رہتے ہیں نئے سوال ہوتے ہیں نئے جواب ہوتے ہیں جب آپ کے اندر سوال اٹھیں گے پرسن اٹھیں گے جواب بھی آ جائیں گے شاہد نہ کرو گے اتر بھی آنے شروع ہو جائیں گے آپ شویں کے اندر سے اتر نہیں آئیں گے پرماتمہ آپ کے پاس سمرت کو بھیج دے گا یا آپ کو اٹھا کر کے سمرت کے پاس بھیج دے گا وہاں اترانے شروع ہو جائیں گے تو یہ جو سمرت کا کھیل ہے جیو اور برم کا یہ تال میل ہوتا ہے ایک جنم کا نہیں ہوتا ہے اندت جنموں کا کھیل ہوتا ہے اندت جنموں کا یہ درہا کے اوپر سمرت لوگ بہت کم ہوتے ہیں سمرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہچان میں نہیں آتے ہیں جو پہچان میں آ بھی جائیں تو ایسا کرم کر دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو ایسی باتیں بول دیتے ہیں پہچان ہی نہیں ہو پا کچھ لوگ گپت روپ سے پراپت ہوا نکل گئے راستے سے انہیں پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس تطو سے پریب ہو جاتے ہیں باہر نکلے بائے ہو گئے کہ نہیں مجھے سنسار بھی نہیں پچھنا ایسا سوچ کرتے ہیں نہ انہیں جلت کلیان کی ضرورت ہوتی کچھ نہیں ہو بود عوستہ جن کو بود ہو گیا اس عوستہ میں کیا ہوتا ہے بود عوستہ میں ہوتا ہے کہ پراپت ہو گیا لیکن کبھی شتیتی نیچے آ گئی کبھی آکاس میں چلے گئے کبھی پھر نیچے آ گئی پھر اڑاری بھری پھر نیچے آ گئی جس پرکار سے جل کے اندر مرغائی دیکھی ہوگی آپ نے کہ کبھی تو آکاس کے اندر اڑ گئی کبھی جل کے اندر ڈبکی لگا دی کبھی تو وہ سنسار کے اندر گوتے لگا دیتے ہیں کبھی وہ آکاس میں اڑ جاتے ہیں آپ کو یہ لگے گا یہ تو بہت بری طرح سنسار میں فسا ہوا بیکتی ہے یہ تو بہت بری طرح سنسار میں فس گیا ہے یہ اب نہیں نکلے گا لیکن پھر کیا ہوگا پھر ایک دم سے وہ اڑاری لے گا آکاس کے اندر اڑ جائے گا اسی پرکار سے ان کی ستیتی چلتی رہتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے جب وہ پران چھوڑتے ہیں انتیم سمیں میں ان کی ستیتی کے انسار اگر وہ اپنے پرانوں کو اپنی ستیتی کو کنٹرول میں کر کے اوپر ستیتی پر ہیں تو اوپر کے لوکوں کو پرابت ہوتے ہیں اگر وہ ستیتی کے انسار نیچے آئے ہوئے ہیں پران چھوڑ جائیں تو سادنہ پھر شروع ہوتی ہے اگلے جنب میں سادنہ کارت یہ نہیں ویرث نہیں ہے کہ آپ نے پانچ گھنٹے لگائے اور پران چھوڑ گئے آپ سوچو کہ گئے یہ تو بھرت اب تو مر ہی رہے ہیں اب کیا کام آئے گی ہے اس کا ایک ہی کام ہے یہ کام ہی آئے گی یہ نشت ہونے والا تتو نہیں ہے کہ آپ سوچو یہ نشت ہو گیا نشت نہیں ہو گئی یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جس پرکار سے آپ بینک کے اندر اپنے پیسے جمع کرا دیں اور بھول جائیں وہ سماپت نہیں ہو گئی بیاض کے اوپر بیاض جھوڑتا چلا جائے گا جھوڑتا چلا جائے گا اگلی آنے والی پیڈی ہوگا اس کو بھی لاب ملے گا اسی پرکار سے آپ کی جو سادنہ کا لاب ہے وہ اس جنب میں بھی پرابت ہوگا اگلے جنب میں بھی پرابت ہوگا اگر اگلے جنب نہیں ہوا اسے سریشت بات نہیں ہو سکتی کبھی